سلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کوکم ویچ زہرہ کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست گرمیوں کے والے سے کول ڈیزٹ کی ریسپی لکھیں کیونکہ گرمی بہت شدید پار رہی ہے تو اس کے ساتھ کوئی تھنڈی تھنڈی چیز مل جائے تو کیا آئی بات ہے تو یہ بہت ہی لیس انگریڈینس اور جڈ پر بن جانے والا ڈیزٹ ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ہاف کپ فل فیٹ ملک ٹرائی لیا ہے دو ٹیبل سپون اب اس میں ڈال رہا ہے چینی آپ چینی کو اپنے ٹیز کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں اور ساتھ دو ٹیبل سپون بھر کر ڈالیں گے ہم بریڈ کرمز کے پول ڈیزٹ ہے بہت ہی مزے کا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر میری چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو یہاں میں اینی ویڈیو ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم جو ہے وہ کون فلور ڈالیں اور ان سب کو مکس کر لیے اور اب اس میں ڈالیں چوپ ایلمٹ اور ساتھ ہی چوپ والنٹ آپ کے پاس جو بھی ڈرائیف ٹروٹ ہو آپ اس کو ڈال دیجئے ان سب کو مکس کرنے کے بعد ان کو ٹرانسپر کریں گے ایک پین میں اور پین میں ڈالتے وقت آپ نے تھوڑا سا اس میں پانی آئٹ کرنے نہ ہے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور ساست آپ کو چمچ لاتے جانا ہے کیونکہ چمچ نہیں لائیں گے تو ہمارے لمس پان جائیں گے جبکہ ہمیں یہ سمووٹھ اور ٹھیک جو ہے اس کی تنسی ٹینسر چاہیے یہاں یہ کلپی کا مکسٹ ہو گیا ہے تیار اب ہم ایک مہنگو لے لیں گے بڑے سائز کا آپ نے آم لینا ہے اور میتھی وارے آم لینا ہے اس کا اوپر سے ہم ٹپ جو ہے وہ تار لیں گے اور اندر سے گھٹلی کو سیڈ کو نکال دیں گے سپون کی مدد سے یا نائر کی مدد سے گھٹلی کو نکال سکتے ہیں آپ گرمیوں میں کون سے ڈیزرٹ بناتے ہیں اور آپ کو کون سے ڈیزرٹ آپ کے فیورٹ ہے مجھ سے شیئر کیجئے یہاں گھٹلی جو ہے وہ میں نے نکال لی ہے اور اب اس کے اندر ہم جو مکسر ہے وہ ڈال دیں گے اور مکسر آپ کا یہاں جو ہے تھنڈا ہونا چاہیے گرم گرم مینگو کے اندر آم کے اندر آپ نے اس کو نہیں ڈالنا سارے مکسر کو ڈال کے اب اس کے اوپر واپس لے ڈرک دیں گے اور جب باقی مکسر بچا ہے اس کی ہم علیہ دا سے دو چھوٹے چھوٹے گیاس لے لیے اس میں میں اس کو کلفی بنا لوں گی یہ ہمارا کلفی کا مکسر جو تھا بہت ہی زبردست مزے کا بنا تھا آپ اس کو ویسے بھی اگر مینگو کی اولاوہ بھی بنانا چاہے تو آپ اس کو آئسکرین کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو اوور نائٹ کے لیے یا آپ اس کو تین سے چار گھنٹوں کے لیے فریزر میں رکھیں جب یہ جم جائے تو اس کا پیل جو ہے آرام سے اتر جائے گا مینگو کا بس دو منٹی سے پہلے نکال کے باہر رکھ لیجے گا مینگو کا پیل باہر تارنے کے بعد اب ہم اس کو کٹ کرتے ہیں آپ کسی بھی شیپ میں کر لیں راؤنڈ شیپ میں کر لیں یا سلائس شیپ میں کر لیں یہ آپ کے اوپر اس کو کٹ کر لیں اور یہ دیکھیں یہ کلفی بھی ہماری ماشاءاللہ جم کر تیار ہو گئے ہیں بہت زبردست مینگو تو ویسے ہی بچوں کو پسند ہوتا ان کو اتنے سٹائل سے مینگو مل جائے کلفی کے پاوم میں اور کیا ہی بات ہو جاتی ہے تو بچوں کی موج ہو جائے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو بدا کے دیجئے گا انشاءاللہ انہیں بھی پسند آئے گی اور آپ کو بھی یہ دیزرٹ اچھا لگے گا ملتے ہیں اگلی ریسپی میں جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ